رحمان الرحیم السلام علیکم مائی نیم ایس فیصل رحمان اور ایم پرنسپل آف الرحمان انسٹیٹوٹ آف کمپیوٹر سائنس ڈسکا ہمارا جو ادارہ ہے وہ گزشتہ تیرہ سال سے آئی ٹی اور سی ایس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ خدمات انجام دے رہا ہے اور کوئی بھی ڈسکا اگر ہوں ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں ہمارے ادارے سے نکل کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور وہ لکھ اور بیک ہمارے ہیں تو آج کل کا دور جو ہے وہ سکل کا دور تو ہمارا جو تلیمی نظام ہے وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ایم فیل کر کے ایم بی اے کر کے ماسٹرز کر کے تیس ہزار کی جار کو ترسلے ہوتے ہیں اس میں ان بیشاروں کا قصور نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا تلیمی نظام صحیح نہیں ہے ہمارا جو علمیاں یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور سسٹم یہ ہے ہمارا کہ ہم دو چیزوں پر چلتے ہیں ایک ٹرینڈنگ اور دوسرا ہم چلتے ہیں لائک اینڈ ڈیس لائک ٹرینڈنگ کا یہ ہے کہ کسی کا بچہ انجینئر بن گیا ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے دوسرے نے کہنا ہے اپنے بچے کو بھی انجینئر بنانا ہے کوئی اگر فرس کرے اکاؤنٹس میں کامیاب ہے تو کوشش کرنی اکاؤنٹس میں ہمارا بچہ بھی جائے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے اس میں اہلیت کیا ہے اس کا انڈرسٹ کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہر سال دس سے بیس لاکھ بچے جو ہیں وہ ایم ڈی اے کرتے ہیں اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں ڈونٹ جاب رہے ہوتے ہیں پڑھ بزنس نہیں ہے لیکن ڈونٹ جاب رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وی اینڈ کلیر نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا کیا ہے تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے ہے اس میں سب سے بڑھائیے دیکھیں کہ اس میں 70% جو ہے وہ تھیوری ہے اور 30% جو ہے وہ پریکٹیکل ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ وہ انٹر کرتا ہے یا گریجویشن کرتا ہے یا ماسٹر کرتا ہے کیونکہ اس نے پریکٹیکل نہیں کیا ہوتا وہ پھر جو اصل لائف ہے وہ تو پریکٹیکل ہے اس میں پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو لائکنگ ہے ڈیس لائکنگ ہے ترینڈگ پہ نہیں چلنا چاہیے دیکھنا چاہیے بچہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے وہ کرنا کیا چاہتا ہے ہمارے سے باہر کے جو کنٹریز ہیں جس طرح انڈیا ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے جو باہر کے یورپین کنٹریز ہیں وہ ہم سے کیوں آگے ہیں کیونکہ وہ ترینڈنگ پہ ہی ہے لائکنگ پہ ہی ہے ڈیس لائکنگ پہ نہیں چلتے ہیں وہ بچے کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں بچے کے انٹرسٹ کے سافتے اس کو ایڈوکیشن دیتے ہیں اور اس کو گروہ کرتے ہیں جس کے وجہ سے جب وہ بچہ ٹوئنٹی یئرز گیا ہے ٹوئنٹی یئرز سے باب ہوتا ہے وہ سٹینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کمانے کے کابل ہوتا ہے وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو ہمارا یہ سسٹم ہے کہ ہم بچے کی تعلیم بھی ضروری ہے میں نہیں یہ کہتا ہے تعلیم بہت ضروری ہے لیکن تعلیم جو رہی ہے یہ وہ ٹریکٹیکل کام ہونا چاہیے کام کام وہ بچے کی انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ میری یہ سوچ ہے کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہو تو بندہ کبھی بیمار نکھاتا ہے ٹھیک ہے پیشن اور پروفیشن پیشن کا کیا مطلب ہے کہ وہ کام جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو اور وہ کام جس میں آپ تھکے اور تھکاوٹ سے دور ہو جو تھکاوٹ سے ازاد ہو تو وہ ہوتا ہے پیشن انٹرسٹ ٹھیک ہے تو ایسے کام میں انسان زیادہ کامیاب ہوتا ہے جس میں اس کا انٹرسٹ ہو تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ کامیاب ہوں تو سکیل پر زور دینا چاہیے کیونکہ آج کل بچہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس سکیلز ہے ایڈوکیشن کے ساتھ سکیل ہو جائے تو اس کا ایڈوکیشن کا زیادہ فائدہ ہے تو ہمارا جو ادارہ وہ بیسیگلی کمپیوٹر سے ریٹیڈ ہے آئی ٹی سی ایسے ریٹیڈ ہے ہم ڈیفرنٹ پروگرم کروا رہے ہیں جس میں ایک سال کے کورسز بھی آ رہے ہیں تھری منت کے پور کورسز بھی آ رہے ہیں سکس منت کے کورسز بھی آ رہے ہیں دیفرنٹ کورسز آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ ایڈوکیشن کے پروفیشنل سکیلز سائنس کونسل لہور سے اور اس کے علاوہ ایک دو اور کونسل ہے جہاں سے ہم ایفیلیٹڈ ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا جو ڈپلومہ ہے جو سیٹیفکیشنز ہیں وہ بھی گورنمنٹ آ پنجاب سے منظور شد ہے تو ہمارے ادارے میں جتنی بھی فسیلیٹیز ضروری ہونے چاہیے وہ سب اے سی ہے ٹھیک ہے ساف سترہ محول ہے ٹھیک ہے تو آپ ایک دفعہ وزٹ ضرور کریں اور ہم ہمارا یہ بھی سسٹم ہے کہ ہم نا دسکا میں کوئی ایسا ہی دھا رہا ہے نا گجرہ والا میں ہے نا سیالکورٹ میں ہے جو بچوں کو پرپر لیکچر کے ساتھ ویڈیو لیکچر بھی پروائیڈ کر رہا ہے ویڈیو لیکچر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی کنسیپٹ کلیر نہیں ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے اس کو ایزی نی کنسیپٹ کلیر کر سکتا ہے تو اب کوئی بھی دنیا میں ایسی فیلڈ ہی ہے جیسے کہ فنانس ہے اکاؤنٹس ہے بجٹ ہے بینکنگ ہے پرچیز ہے سیلز ہے ہتاکہ میڈیکل ہے کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے جس میں کمپیوٹر آیا ہے آئی ٹی نہیں ہے آئی ٹی کا دوہر ہے آج کل ٹھیک ہے آن لینڈ ہی کا دوہر ہے تو آج کل اس کے بغیر کزارہ نہیں ہے کئی بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میٹر کے بعد جو بہترین جو ٹائم ہوتا وہ میٹر کے بعد ہوتا ہے کیونکہ میٹر کے بعد تین سے چار منتھ ہوتے ہیں بچوں کے پاس تو کئی بچوں کی سوچ ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے گی کتاب کر لیں گے تو کئی بچے کہتے ہیں انٹر کے بعد کر لیں گے کئی بچے کہتے ہیں گریجویشن کے بعد کر لیں گے کئی بچے کہتے ہیں جب ضرورت پڑے گے تو کر لیں گے اس کا جو بہترین ٹائم میٹر کے بعد کیونکہ جب آپ نے انٹر کے بعد یونیورسٹی لیول پر جانا ہے تو وہاں تین سے ہوتے ہیں سائنمنٹس ہوتی ہیں تو بچے کو آسانی ہو جاتے ہیں کئی بچے ہوتے ہیں جو انہوں نے مائن بڑا ہے تب میٹر کے بعد یا انٹر کے بعد ہم نے باہر جانا ہے براؤڑ جانا ہے یا کچھ جاب کرنی ہے تو زہر جاب پھر ہی کریں گے ان کے پاس کوئی سکیل ہوگی اگر سکیل ہوگی تو ان کی زندگی احسان ہو جائے گی ان کے لئے جاب اپرچونٹیز زیادہ ہوں گی تو میٹر کے لئے ہم نے جو بچوں کے لئے کورس رکھا ہے اس میں جو میں بچوں کو ریفر کروں گا وہ ہے وہ ہے کورس سیٹیفکیشن اینڈ کمپیوٹر اپلیکیشن جس میں سب سے پہلے ہم فنڈامیٹر کمپیوٹر کریں گے یعنی کمپیوٹر کی بیسک کریں گے جس میں نوڈ پیڈ ورل پیڈ ٹائپنگ اور ان پیج اردو سے اس کے بعد آفیس مینجمنٹ آفیس مینجمنٹ میں ہم سب سے پہلے ورڈ کریں گے ریلیٹر ٹو ڈاکومنٹیشنل ورڈ ایکسل کریں گے ریلیٹر ٹو کیلکولیشن پاور پوائنٹ کریں گے ریلیٹر ٹو پریزینتیشن اس کے بعد آکسیس کریں گے ریلیٹر ٹو ڈیٹا بیس اور ای میل ویب پروزی اور اس کے بعد ہم ڈیٹا بیس پہ آجیں گے اس میں سب سے پہلے ہم کریں گے مائکروسافٹ ایکسیس اور اس کے بعد اسکیوال سرور کریں گے اسکیوال ہوتا ہے سٹریکچر کیوری لینگویج ٹھیک ہے اس کے بعد ہارڈویر آجے گا جس میں اسیمبلنگ کریں گے اسیمبلنگ ہو تک کمپیوٹر کے ایک ہی خیسے کی پہچان اس کو اتارنا اور جوڑنا اس کے بعد کمپیوٹر میں کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں ان کا سلیوشن اور اس کے بعد انسٹالیشن جس میں اپلیکیشن سافٹر بھی آجیں گے اور سسٹم سافٹر بھی آجیں گے اور اس کے بعد ہم گرافک ڈیزائننگ کریں گے جس کے ادار ہم ان پیج کریں گے ریلیٹی اردو کوڑل کریں گے ریلیٹی ویکٹر بیس ڈیزائنگ اور فوٹو شاپ کریں گے دیتے ٹو راسٹر بیس ڈیزائنگ تو ایک پرپر پیکج ہے سکس منت کا جس کو ہم نے چار منت میں بچوں کو کروائیں گے اور فی کنسیشن بھی ہوگی فی بھی بلکل مناسب ہوگی اور ایسے بچے جو ایڈوانس گرافک سیکھنا جاتے ہیں ایڈوانس جسنا آج کل ایڈوانس ایڈوانس کروائیں گے ایڈوانس گرافک میں ان ڈیزائن کروائیں گے اور آفٹر ایفیکٹ کروائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بچہ خواہش کرتا ہے کہ ویب ڈیزائنگ ویب ڈیویلمنٹ کریں وہ بھی ہم کروائے ہیں اور اگر ڈسکا میں میرے خیال سے ایویییشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کورس نہیں کروائے تو ہم ایڈ ٹھیکٹنگ بھی کروائے ہیں اس کے علاوہ سیفتی کا کوئی کورس کرنا چاہتا ہے جس طرح نبوش ہے ایوش ہے یوکی بیس جو سیٹرکیشن ہوگا تو ہم ایک پرپر ہمارا ایک دارہ جو گزشتہ تیرہ سال سے خدمات انجام دے رہا اور ہمارے ہاں لڑکیوں کے لیے بیٹیوں کے لیے لیدہ لیدہ کلاسیز کا انتظام ہے تو آپ وزٹ کریں ایک دفعہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ سیٹسپیڈ ہوں گے پورا تو میرا یہ پیغام ہے والدین بچوں کو وہ کروائیں جو بچوں کا انٹرسٹ ہے تاکہ ان فیوچر وہ کامیاب ہو اور وہ خود بھی خوش رہے اور آپ کو بھی خوش رکھیں تو ایک بات میری یاد مکھئے کہ اگر کامیاب ہونا تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز یہ پیرنٹس کی عزت کرے اور دوسرا اسادزہ کی عزت کرے جو بندہ اسادزہ اور پیرنٹس کی عزت کرتا وہ زندگی کے کسی میدان میں کام نہیں ہو گئے یہ میری گرانٹی ہے اللہ حافظ